میرا نام فرہاد علی تیمور ہے میرے والد تیمور علی شاکوٹ تحصیل و صلح شیخ اپورا کے بہت بڑے سمیتار تھے ہماری زمینیں پانچ سو ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی تھی اناج کی فراوانی، مال و ذر کی افراد اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا اس کے باوجود میں ایسا بدنصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں جب میں چھے پرس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے سب ہی تھے مگر اس کم عمری میں میں ان کا محتاج بن گیا تھا میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے آدھی تھے زراد اور زمیداری سے انہیں دلچسپی نہیں تھی وہ میرے والد کو ایک بسماندہ دہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ پانچ سو اکڑ ارہ سی پر قابض ہونے کے لیے شاہ کوٹ آ گئے میں ناسمجھ بچہ تھا اپنے گھر اور پنٹ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے نننے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی میں نہیں جانتا تھا کہ رشتدار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں انہوں نے زمین اور جائدات کے تمام کاغذات اپنی تحفیل میں لے لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا میں کسی کا مہتاج نہیں تھا لیکن چھوٹی سی عمر میں مہتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا مال روڈ پر جزا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ پڑھا رہے تھے کیونکہ والد مرہوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی پہلے جین مندر کے قریب تین کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا مگر اب وہاں دو منزلہ کوٹھی بن رہی تھی اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا چچی مجھ سے نفرت کرتی تھی بات بات پر جاہل گوار کہہ کر دھدکارتی رہتی تھی ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے کھیل کوٹ کے دوران مجھے یوں دھدکارتے جیسے کوئی نیچ ساتھ کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو چچا ناصر علی کے صاحب زادے کا نام زہیر علی تھا وہ مجھ سے دو سال پڑھا تھا مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا وہ ہمیشہ دھنگا مجھتی کرتا رہتا تھا میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاما میری پٹائی کر دیتی تھی ان کی بڑی صاحب زادی کا نام قزالہ تھا وہ مجھ سے تین سال بڑی تھی اپنی ماں کی طرح مغرور اور پت مزاج تھی خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی کبھی اس کے سر میں درد ہوتا کبھی پیروں میں اور مجھے اس کے پاؤں دبانے پڑتے تھے اگر انکار کرتا تو وہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی اس کا نام شاہینہ تھا وہ ابھی گوت کی بچی تھی ماں کی گوت سے زیادہ مجھ پر لدی رہتی تھی اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گوت میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے اگرچہ چچا جان میری طولت اور جائدات پر سامپ بن کر بیٹھے تھے تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے تھے انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا میں نے تمہیں ہزار بار سمجھایا ہے کہ فرہاد کو ملازم نہ سمجھو بیٹے کی طرح لاٹو پیار سے رکھو اگر وہ پدک کر اپنی پھوپی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا چجی نے جواب دیا میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے مگر کیا کروں اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے آپ نے شاید غور نہیں کیا کبھی غور سے دیکھئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتی ہوں سچ کہتی ہوں اس کے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے چچی کی باتیں سن کر میں اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کیا واقعی میرے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے اس وقت مجھے اپنے والد مرہوم کی باتیں یاد آئیں ایک بار انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے کی آنکھوں میں قدرتی چمک ہے فرشتوں کا نور ہے یہ اپنے مخاطب کا دل محلیہ کرے گا والد مرہوم کی محبت آمیز اور چچی کے نفرت انگیز قیاسات میرے کچھے دماغ میں گڑھ مٹھونے لگے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا مجھے اپنی آنکھیں بہت اچھی اور بہت ہی پرک کشش نظر آئیں آئینے کے سامنے عورت ہو یا مرد سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھنے سے قاسر تھا کہ میری آنکھوں میں نیکی اور محبت کی چمک ہے یا پدی اور نفرت کی چنگاریاں حقیقت چو کچھ بھی ہو ویسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ چچی میری آنکھوں سے ڈرتی ہیں وہ مجھ سے بڑی تھی مجھے گالیاں دیتی تو میں جواباں گالیاں نہیں دے سکتا تھا وہ مجھے مارتیں تو میں پلٹ کر ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا مگر قدرتی طور پر مجھے ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے میں انہیں ڈرا سکتا تھا میرے دماغ میں جو بات آئی میں اسی پر عمل کرنے لگا اب اکثر یوں ہونے لگا جب بھی چچی سے سامنا ہوتا میں انہیں تیز چکتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا وہ دہشت صدا سی ہو کر مجھے گالیاں دینے لگتیں کبھی میری اچھی طرح پٹائی کر دیتی ایسے وقت میں نے یہی دیکھا کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی مجھے گالیاں دیتے وقت مجھ سے نظریں چڑاتی رہتی تھی کبھی مارنے سے پہلے میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے دوسری طرف کھما دیتی تھی تاکہ میرا موہ دوسری طرف ہو جائے اور میں انہیں اپنی آنکھوں سے دہشت صدا نہ کر سکوں کئی بار انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں گی یوں ہمارے ترمیان نفرتیں پروان چڑھ رہی تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس ماحول سے نفرت اور عداوت کا درس لے رہا تھا چچی کی گالیاں چچا جان کی دوغلی محبت زہیر کی عداوت اور خزالہ کا تحکمانہ انتاز یہ تمام جیتے جاگتے نفرت انگیز اناثر میرے اندر لاوے کی طرح پکتے رہتے تھے ہاں اس جہانم میں صرف ایک محبت کرنے والی ہستی تھی اور وہ تھی ننی شاہینہ ان دنوں وہ سات برس کی تھی اور میں بارہ برس کا تھا چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے مگر جب وہ بالش بھر کی تھی تب ہی سے میری گوت میں کھیلتی آئی تھی مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنی ماں بہن اور بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی جب وہ ننی ننی باہیں میری گردن میں ڈال کر مجھے بھائی جان کہتی تو میں اس سے بے غرص اور پاکی سا محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے چوننے لگتا بس وہی میری ایک بہن تھی میری دنیا تھی اور میری سندگی تھی تین سال اور گزر گئے میں نے دسویں جماعت کا انتہان دیا اور جب نتیجہ نکلا تو میں صوبے بھر میں اول آیا تھا وزالہ اور زہیر تھرڈ ڈیویشن میں آئے تھے انہیں تعلیم سے زیادہ ہائی سوسائیٹی میں وقت گزارنے سے دلچسپی تھی میرے والد کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بدولت وہ شاہنات سندگی گزار رہے تھے ان کے پاس گھومنے پھیننے کے لیے کاریں دیں اور میں سائیکل چلاتا تھا ان کا میار زندگی جتنا پلند تھا اتنے ہی ان کے اخراجات بھی تھے غزالہ اور زہیر ہمیشہ دولتمند گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے تھے اور مجھے یوں نظر انداز کر دیتے تھے جیسے میں ان کے گھر کا کوئی ملازم ہوں لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی مناسبت سے میرے چہرے کے نقوش اور قد و غامت سے اب ایسا مردانہ وقار چھلک رہا تھا کہ زہیر کی رئیسانہ شخصیت میرے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی میں نے بارہا محسوس کیا تھا کہ اس کے ساتھ کھومنے پھرنے والی لڑکیاں مجھے عجیب لگن سے دیکھتی ہیں میں لمبے لمبے ڈک پھرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا وہاں آ کر میں نے اپنی کتابیں اور دوسرا سامان باندھا لیکن یہ کوئی دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے کر جا رہا ہوں میں نے اپنے لیے جو بھی ضروری چیز سمجھی اسے اٹھا کر رکھ لیا پھر کچھ دیر بعد اپنا بوریہ بستر سمیٹ کر میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا میں اپنی پھوپی کے ہاں چلا آیا پھوپی شہدرہ میں رہتی تھی پھوپا کا انتقال ہو چکا تھا وہ ایک سکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی ان کی لڑکی زرینہ تقریباً میری ہم عمر تھی تین وقت کی روٹیوں کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی دونوں ماں بیٹی محنت مستوری کر کے عزت عبرو سے زندگی گزار رہی تھی مجھے دیکھ کر پھوپی میری بلائیں لینے لگیں میں نے کوٹی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا جان کو کوسنے لگی وہ دو کمروں کے ایک کچھے مکان میں رہتی تھی انہوں نے ایک کمرہ میرے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کہیں ملازمت کروں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر اس گھر کے اخراجات پورے کروں گا یہ سن کر وہ ناراض ہو گئیں انہوں نے ذرا سمجھا کر اور داٹ ٹپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنی تعلیم چاری رکھنی ہوگی ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئے بہت سی سوچیں دماغ میں لپک رہی تھیں چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا میں گہری سنجید کی سے سوچ رہا تھا کہ ان سے اپنا حق چھیننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہاں جانا چاہیے کن لوگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے سب ہی سے تعاون کی توقع تھی مگر چچا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ میری طرف سے مقدمے بازی کے لیے کوئی عدالت تک نہیں جائے گا کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں سب ہی غریب تھے جن کے پاس تھوڑی بہت پونجی تھی وہ اسے میری خاطر داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے چچا کے متعلق سوچتے سوچتے میرا ذہن بری طرح علچہ ہوا تھا کبھی فپی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام لینے کا بھوچ سر پر سوار ہو جاتا تھا کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں تاکہ ان کی آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی زمین اور جائدات ان سے چھینگ لوں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال ہی خیال میں آرزو کرتا ہے کہ کہیں سے اسے تلسمی چراخ مل جائے یا حاضرات کا علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ دشمنوں کو سیر کر سکے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے اس دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے میں بھی کچھ اس انداز سے سوچنے لگا میرے اندر انتقام کا لاوہ پک رہا تھا کوئی راستہ نہ پا کر میں کوئی ایسا پرسرار علم سیکھنا چاہتا تھا کہ جس سے میرے دشمن دہشت زدہ ہو کر میرے قدموں میں چھپ جائیں یہ بچکانہ خیالات تھے لیکن جیسا کہ میری عادت تھی میں جس چیز کو دیکھتا اس میں اپنی نظریں پیوست کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا اس عادت کے مطابق میری توجہ اسی خیال پر قائم ہو گئی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے یعنی کوئی پرسرار علم حاصل کرنا چاہیے یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے یا چلہ کشی کرنی چاہیے یا پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے کالے جادو کا خیال میں نے دل سے نکال دیا کیونکہ اسلام میں جادو ٹونے اور صفلی عمل کی ممانیت ہے میں کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائیں اور بلا چون و چرا تمام زمین اور جائداد میرے حوالے کرتے ہیں ایک علم ہے ہپناٹیزم جس کے ذریعے میں انہیں اپنا متی و معمول بنا سکتا تھا ایک علم ہے ٹیلی پہتھی یعنی خیال خانی کے ذریعے میں ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا میرے شناساؤں میں ایسے علوم سکھانے والا کوئی استاد یا رہنمان نہیں تھا میں بازار سے اس سلسلے کی کتابیں خرید کر ان علوم کو پڑھنے سمجھنے اور سیکھنے لگا وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آئیں یہ سچ ہے کہ محض کتابوں سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا اس کے لئے کسی بڑے عالم و عامل کے مشاہدات وہ تجربات سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے پھر بھی ان کتابوں سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں ان علوم کو سمجھنے اور سیکھنے کے ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا جو حضرات ہپناٹرزم اور ٹیلی پیتی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتقاء سے توجہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ارتقاء سے توجہ کے بغیر اس میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اور میں تو بچپن ہی سے توجہ اور خیال کی قوت کو کسی ایک مقام پر مرکوز کر دینے کا عادی تھا لہٰذا شما بینی کی مشکوں کے دوران مجھے کوئی تشواری پیش نہیں آئے رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا تو اس وقت میں اپنے کمرے میں مومی شما روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شما کی لوگو ایک ٹک دیکھتا رہتا شما بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقنطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں اگرچہ پہلے مرحلے میں مجھے ایسی جارہانہ طرز کی باتیں نہیں سوچنی چاہیئے تھی مگر میں اپنے حالات سے مجبور تھا اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش اور جذبوں پر قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شما کا مشاہدہ کرنے لگا اب میں جلتی ہوئی لوگ پر نظر چمائے دلی دل میں کہتا تھا اس روشن لوگ میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے اس میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے کئی ماہ تک بلا ناخہ یہ مشک جاری رہی ابتدا میں قدر مایوسی ہوئی کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی خود کو ہپناٹرزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا خود کو ماہر و عامل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوشش کرتا تھا کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہپناٹرزم کے ماہر نظر آتے اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل خود اعتمادی اور کڑی مشکوں کی ضرورت ہے لہٰذا میں پھر ایک بار سمل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کے نمائش کرنے کے بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شما پینی کی مشک کرنے لگا کچھ عرصے بعد میں نے محسوس گیا کہ شما کی لاکھ پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور چاروں طرف مجھے اس گرم لاکھ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے اس طرح مجھے کرمی کا احساس ہونے لگا پہلے پہل میں اپنے جسم میں رہنے والی حرارت سے کھبرا گیا تھا پھر رفتہ رفتہ اس کا آدھی ہو گیا اب شما کا وہ ننہ سا شولہ میرے دماغ کو چھوٹا تھا میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا یہ میرے احساسات تھے عملی طور پر میں کہاں تک کمیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں چانتا تھا ویسے میرے کالج کے ساتھ ہی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی میرے اببہ مرہوم یہ پیشکوئی کر چکے تھے اسی بات کو چچین مختلف انداز سے متنفر ہو کر دورایا تھا مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا اب کوئی مجھ سے نگاہیں ملا کر باتیں نہیں کرتا تھا باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں چھپ جایا کرتی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے مامو سے ملنے گجرہ والا گیا تھا ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علل صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا سرتی کا موسم تھا میرے جسم پر ڈھنڈے بازار کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا لیکن سرتی ایسی تھی کہ دانت پچ رہے تھے ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھی ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدر کرم رہتی ہے میرے سامنے ایک بوڑا شخص اپنی سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کے سر کے بال اور داڑی اور بھویں سب سفید ہو گئی تھی جسم لاخر تھا مگر چہرے پر عجیب تازکی تھی وہ ایک پتلی سی گدڑی اوڑے بیٹھا ہوا تھا جس میں بے شمار رنگ پرنگیں بے وند لگے ہوئے تھے ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا رہنے تو بیٹا ذرا تھنڈی ہوا آ رہی ہے میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا یہاں سردی سے قلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں تھنڈی ہوا کھا رہے تھے میں نے دلی دل میں سوچا کہ یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں اور یہ بوڑے بابا سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں بوڑے بابا نے مسکرا کر کہا میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئیں بوڑے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ سے سوچا تھا کیا یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا کہ جو بات میری زبان پر نہیں آئی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا اور اس کا معقول جواب بھی دیا تھا میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا وہ میری طرف دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی گیرائی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہیں لیکن کھینچ نہیں سکتی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی شاید اس لیے کہ میں شما بینی کی مشک میں بہت آگے نکل گیا تھا ہممم انہوں نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا میرا خیال درست نکلا تم شما بینی کی مشک کر چکے ہو میں ایک دم سے سنبھل کر بیٹھ گیا شما بینی والی بات بھی میں نے خاموشی سے سوچی تھی مگر انہوں نے سن لیا تھا میں نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا آپ کون ہیں جو باتیں میں سوچتا ہوں انہیں آپ سن لیتے ہیں اسے تو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں آپ یقیناً دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خیال خانی ایک ایسا علم ہے جسے مکمل طور پر سیکھ لینے کے بعد اس کا عامل دوسروں کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور جو کچھ وہ سوچتے رہتے ہیں اسے وہ سنتا رہتا ہے انہوں نے میرے ہاتھ کو دھپکتے ہوئے کہا تمہاری معلومات درست ہیں بابا جی میں نے کرگڑا کر کہا میں ایسے علم کے لیے پھٹک رہا ہوں خدا کے لیے میری مدد کیجئے مجھے اپنے علم کے خزانے سے ایک چٹکی بھیگ دے دیجئے میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا انہوں نے مسکرا کر کہا جو علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم ابھی اس کو اپنے کام میں لانا نہیں جانتے خیال خانی کا علم تو دور کی چیز ہے دیکھو تم سردی سے ٹھٹر رہے ہو کیا اس سردی سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے کیا تدبیر کروں میں نے پوچھا انہوں نے کہا ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں ان کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور انہیں سوالیا نظروں سے دیکھنے لگا انہوں نے کہا مری کی برف باری یہاں کے موسم پر اثر انداز ہو رہی ہے سردی واقعی نہ قبل برداشت ہے اور اس حالت میں میں نے کھڑکی کھلی رکھی ہے تم ذرا اپنی دونوں ہتیلیاں پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو میں اپنی نگاہوں کی سامنے دونوں ہتیلیاں پھیلا کر انہیں گہرے انہیں مارک سے دیکھنے لگا بورے بابا گہرے تھے اب اپنے علم کو کام میں لاؤ اور یہ خیال قائم کرو کہ تمہاری ہتیلیوں پر شما کی لوئیں روشن ہیں اور ان کی نادیدہ حرارت سے تمہاری ہتیلیاں گرم ہو رہی ہیں میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اپنے دماغ سے تمام منتشر خیالات کو جھٹک کر صرف ایک شما کی لوگ کو اپنی ہتیلیوں پر روشن کرنے لگا میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا میری ہتیلیاں گرم ہو رہی ہیں میری نگاہوں کی حرارت سرد لہروں کو پکلا رہی ہے مجھے ایک رات بخش اور پرسکون حرارت کی ضرورت ہے اور وہ حرارت ان ہتیلیوں تک پہنچ رہی ہے ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی سرد ہوا کے جھوکے میری ہتیلیوں تک آ رہے تھے میں وہ فخریں بار بار دہرا رہا تھا ایک منٹ کے بعد ہی میری ہتیلیوں پر دھیمی دھیمی سی حرارت رہنے لگی میری نگاہیں آنچ لے رہی تھی علم کی بند مٹھی کو کھول رہی تھی زندگی کی بساق پر پہلی بار عملی تجربے کا پانسہ پھیک رہی تھی میری ہتیلیاں گرم ہونے لگی پھر وہ حرارت ہولے ہولے رینٹی ہوئی سر سراتی ہوئی خون کی روانی کی طرح میری رگوں میں دوڑنے لگی اور میرے سارے جسم کو گرمانے لگی وہ ایسی راہت بخش اور پرسکون حرارت تھی جس کا میں متمنی تھا میں مارے خوشی کے اپنے جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھنے لگا کیا ہوا انہوں نے مسکرا کر پوچھا میں نے فوراں ہی جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیا بابا جی آپ نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا ہے میں جس راہ کی تلاش میں تھا آپ نے وہ راہ دکھا دی مجھے کچھ اور سکھائیے بابا میں ہمیشہ آپ کے در کا بھکاری بن کر رہوں گا بیٹے علم مانگنے سے نہیں ملتا سیکھنے سے ملتا ہے دیکھو میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا جس علم سے تم اپنے اندر حرارت محسوس کر رہے ہو اسے تم نے خود سیکھا ہے میں نے تو ایک سراسی رہنمائی کی ہے تو پھر کچھ اور رہنمائی کیجئے مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے وہ تھوڑی دیر خاموش رہے پھرکی سے سرت ہوا کے جھوکے بدستور آ رہے تھے لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں آتستان میں لکڑیاں سلک رہی ہیں اور ان کی آنچ سے میں محسوس ہو رہا ہوں لوگ یہ علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں وہ کہنے لگے اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے زیرے اثر لا سکیں کسی کو بھی اپنا معمول اور مدی بنا کر اس سے ناجائز فائدے اٹھا سکیں اگر تم بھی کسی غلط ارادے سے سیکھ رہے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ میں نے ان سے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی میں دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں میں نے بچپن سے اب تک کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا اگر کچھ لوگ دولت اور جائدات کے لالچ میں خود ہی میرے دشمن بن جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں ان کے پاس دولت ہے عدالت کی جھوٹی دستاویزات ہیں میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے کسی پروسرار علم کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہیے آپ بھی بتائیے کیا مجھے اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق نہیں ہے ہے دنیا کا کوئی بھی علم اسی لئے سیکھا جاتا ہے کہ اس کی روشنی میں انسان دیانت داری سے اپنے چینے کا حق حاصل کرے مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ سیکھو گے اس سے کسی شریف یا غیر متعلق شخص کو نقصان نہیں پہنچاو گے اور دوسروں سے ناجائز فائدہ حاصل نہیں کرو گے تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تم اپنے تشمنوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہو اس کے لئے تمہیں التسخیر کی مشکوں سے گزرنا ہوگا وہ مجھے سمجھانے لگے کہ التسخیر کی ابتدائی مشکیں کیسے ہوتی ہیں اور ان کی انتہا کیا ہے میں غور سے ان کی ہدایت اور مشوروں کو سنتا اور سمجھتا رہا وہ مختصر سے سفر کس طرح گزر گیا کچھ پتا ہی نہ چلا ہم دونوں لاہور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے میں نے عقیتت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں آپ سے خیال خانی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے شفقت سے سمجھایا ایک وقت میں ایک ہی خیال قائم کرو اور ایک ہی علم سیکھو ٹیلیپیتھی سیکھنے کی منزل ابھی دور ہے جب وہ وقت آئے گا تو میں تم سے خودی رابطہ قائم کرلوں گا اب تم جاؤ اور میرے پیچھے نہ آنا یہ کہہ کر وہ آگے پڑ گئے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا جب وہ نظروں سے اوجل ہو گئے تو میں بھی سر چھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پریٹ فارم سے پاہر آ گیا اس کے بعد میرا شوق اور میری دیوانگی پڑ گئی میں دوسری صبح مو اندھیر راوی کے کنارے گیا بڑھے بابا کی ہدایت کے مطابق التسخیر کی مشک کے لیے مجھے ایسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی جہاں بداخلت کرنے والا کوئی نہ ہو مدریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا تقریباً دس میل کا فاصلہ تیہ کر گیا گھنے درختوں کے جھنٹ میں مجھے وہ جگہ مل گئی وہاں سے انسانی آبادی دور تھی کبھی کبھی کسی لانچ کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تھی پھر سنناٹا چھا جاتا تھا میں نے ایک درخت کے تنے پر ایک ننہ سا سیاہ تائرہ بنایا اور اس کے سامنے ذرا فاصلے پر پلتی مار کر بیٹھ گیا صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگے میں شام کو گھر جاتا اور صبح صویرے ہی اس ویرانے میں چلا آتا تھا مجھے کھانے پینے اور پہنے اڑنے کا ہوش نہیں تھا میری تاڑی پڑ گئی تھی کئی کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا کھپی اور زرینہ سے یہ بات چھپی نہ رہ سکے وہ سمجھ گئیں کہ میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں مستان بابا بن گیا ہوں کھپی نے کئی بار ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے میرے ارادوں سے پاس رکھنے کی کوشش کی لیکن میرے ارادیں کمزور نہیں تھے مشکوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوں کئی بار ایک انجانہ سے خوف تاری ہوا کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن تک مکایا کبھی تیز بخار میں مبتلا ہو گیا ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا جہاں ذرا طبیعت سمل تھی میں پھر مشک شروع کر دیتا مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا درخت کے دنے پر بنائے ہوئے سیاہ دائرے کو میں بتدریج پڑھاتا جا رہا تھا پہلے وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا جب وہ متواتر میری نگاہوں کی ضد میں رہتے رہتے اوجل ہونے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنایا پھر رفتہ رفتہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی ان مشکوں سے گزرتے ہوئے پورے تین برس بیٹھ گئے تھے اس وقت تک میری آنکھوں میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ بھی نگاہوں سے اوجل ہو جاتا تھا میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا وہاں بے شمار روشن دائرے جگمگانے لگتے تھے مجھے سیاہ دائرے کی تاریکی میں روشنی کا سراغ مل رہا تھا یا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انسانی دماغ کے تاریک تیخانوں میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا تھا اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال دی میں شیف کرنے اور صاف سترے کپڑے پہننے لگا تین سال کے بعد میں دیوانگی سے زندگی کی طرف آیا تو میری شخصیت میں بھی عجیب نکھار آ گیا میرے چہرے پر ایک نئی تاسکی تھی میری آنکھوں میں بہت زیادہ مقنتی سی خوت پیدا ہو گئی تھی ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی ویسے میں ابتدائی معلومات کے سہارے خیالخوانی کا علم سیکھ سکتا تھا تنویمی عمل بھی میں نے اپنی خود اعتمادی کے سارے سیکھا تھا لیکن اس عمل کی رہنمائی کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل ہو گئی تھی بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشف سمی کی مشقعیں شروع کر دی کشف سمی سے اس فضا میں بکری ہوئی گمگشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے میں روزانہ صبح گھر سے دس میل دور چلا جاتا تھا اور انہی درختوں کے جن میں پہنچ کر مراخبہ کرتا تھا پہلے نگاہوں کی قوت سے دیکھنے اوروں کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا مطیب و معمول بنانے کی مشقعیں تھی اب قوت سمات سے اوروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا دماغ سے تھا میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تھا تاکہ کسی چڑھیا کے چہچہانے یا پتے کھڑکنے کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے پھر آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں یہ ایک دو دن کا عمل نہیں تھا مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھیں اسے میری دیوان کی کہیے یا مستقل مساجی میں دھن کا پکہ ہوں جس کام کا قصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہوں اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پرسرار دنیا میں سفر کرتا رہا کبھی انجانی اور کبھی جانی پہجانی آوازیں کبھی عجیب و غریب سہر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھوٹی رہی اور میں راز ہائے سماعت کے پردے اٹھاتا رہا کچھ عرصے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی انتشار ختم ہونے لگا میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا اور باقی صداوں کو ذہن سے چھٹک دیتا تھا ایسے ہی وقت جبکہ میں ایک وقت میں ایک ہی آواز تک پہنچنے لگا تھا مجھے بوڑے بابا کی آواز سنائی تھی پہلے تو میں انہیں پہچان نہ سکا کیونکہ وہ میرے ہی دماغ میں بیٹھے میری ہی سوچ میں بول رہے تھے میں تمہارا خیال ہوں پہلے اپنی سوچ کو سمجھو کہ یہ ہے کیا ہر انسان کے دماغ میں دو سوچے ہوتی ہیں مشبت اور منفی ہاں اور نہ ایک سوچ تمہیں کسی بات کو قبول کرنے پر مائل کرتی ہے دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ کرو یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشمکش کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں میں وہی بوڑا ہوں جس سے تم ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے رابطہ قائم کروں گا وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ ایسے وقت جبکہ میں ان کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے اس وقت میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں وہ کہاں ہیں میں ان سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے تم صرف سوچو میں اسے سن لوں گا میں ان کی ہدایت کے مطابق سوچنے لگا بابا جی میں جس دنیا سماعت میں سانسے لے رہا ہوں وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے اب ہر آواز فردن فردن سنائی دیتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچوں کو کس طرح سن سکتا ہوں جواب میں بوڑے بابا کی سوچ سنائی تھی تم صرف اسی کے دماغ تک پہنچ سکتے ہو جسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو اور اس کے چہرے کو اور اس کی آنکھوں کو یاد رکھا ہو کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چغلی کھاتی ہیں اور چہرہ ان کے خیالات کا رد عمل پیش کرتا ہے کتنے ہی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن چہرے اور آنکھوں کی ذریعے کسی کے خیالات تک پہنچنے کے علم سے لا علم ہوتے ہیں تم علم کی اس حد تک پہنچ گئے ہو جہاں ہر انسان کے جانے پہچانے چہرے اور ان کی آنکھوں کے راستے سے تم ان کی سوچ تک پہنچ سکتے ہو میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں تم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ کس کا چہرہ اور آنکھیں ایسی ہیں جو تمہاری یاد داشت میں محفوظ ہیں پھر تم اس کے چہرے کو چشم تصفر میں لاؤ اور اس کی آنکھوں میں چھاکو تم فوراں ہی اس کے دماغ تک پہنچ جاؤگے میں سوچنے لگا کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو میری یاد داشت میں محفوظ تھے پھپی اور سرینہ کو متواتر کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا ان کے چہرے اور آنکھیں میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا ان کے علاوہ بچپن سے جوانی تک کی یادیں تھیں چچا جان چچی غزالہ اور زہیر کے چہرے ایسے تھے کہ ہر وقت ان کی تصویریں نگاہوں کے سامنے کھٹ جاتی تھی اور جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ میری بہن شاہینہ تھی اس کے سامنے جتنے رشتے تھے جتنی محبتیں تھیں وہ سب ہیچ تھی بابا جی پھر کہیں کم ہو گئے تھے مگر میں ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا میں ابھی بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے فوراں ہی ان کا تصور گیا میری نگاہوں کے سامنے ان کی تصویر ابرنے لگی جھریوں والا چہرہ سفید داڑی سفید بھمیں اور سر کے بال بھی سفید تھے ان کے چہرے کے اطراف سفید دودھیا روشنی کا حالہ تھا میں ان کی بوڑی آنکھوں میں جھانکنے لگا وہ سوچ رہے تھے آہ موت کے سرحانے لیٹ کر اس بات کا بختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایک موینہ مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اپنی مختصر سی زندگی میں ہم کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دولت اور عزت اور سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے سو طرح کے علوم سیکھتے ہیں اور پھر غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں میں نے بھی جوانی کے ایام میں اپنے علم سے ناچائز فائدے اٹھائے ہیں مجھ سے ایسے جرائم سرزت ہوئے ہیں میں ایسا گنہکار ہوں کہ اپنے ماسی کو یاد کر کے خود ہی شرم سے گردن چھکا لیتا ہوں صرف انسان کا بڑھاپہ ہی ایسا ہے جو اسے سنجید کی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہم جو کچھ اس دنیا سے چھیندتے ہیں آخرکار اس دنیا کی جھولی میں اسے واپس ڈال کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بھن کر لیتے ہیں اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد میں نے توبہ کر لی جیسے کہ ہر انسان بڑھاپے میں توبہ کرتا معلوم ہوتا ہے یہ عادت ہمیں برسے میں ملی ہے ہم تو نو سو چوہے کھانے کے بعد روزے نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں آہ ہمیں کس وقت خدا یاد آتا ہے اب تو زندگی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور بہت سرہنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے میں نے نجا اس دولت کو ٹھکرا دیا ہے آج میری آخری سانسوں میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے میں اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اکیلا جا رہا بڑھے بابا کی سوچ نے مجھے بہت متاثر کیا میں نے فوراں ہی ان کے دماغ پر دستک دی بابا جی بابا جی آپ تنہا نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے پہچانیے میں فرہات ہوں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے خیال کا رابطہ قائم کیا تھا اور میری رہنمائی کی تھی آپ میرے وقت پر کام آئے ہیں میں آپ کے وقت پر کام آنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے اس وقت آپ کہاں ہیں میں ابھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جواب میں وہ اپنی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچانے لگے بیٹے میں نے اسی لیے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہو اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرو دشمن للکارے تو اس کا جواب دو ورنہ اسے مسکرہ کر ٹال دو اسی سے تمہیں عظمت اور پرتری حاصل ہوگی تم میرے کام آنا چاہتے ہو یہ بڑی خوشی کی بات ہے تم اسی طرح میرے کام آ سکتے ہو کہ میری نصیحتوں پر عمل کرتے رہو جہاں تک میرے پاس آنے کا تعلق ہے تو تم نہیں آ سکو گے میں تم سے جتنا قریب ہوں اتنا ہی دور ہوں اور اپنی زندگی کی آخری چند ساسوں میں ساری دنیا سے دور رہ کر موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں تم کچھ خیال نہ کرو میرے پاس یہی چند ساسیں ہیں اور میں تنہائی میں اپنے اچھے اور برے عامال کا حساب کر رہا ہوں تم بیری سوچ میں دخل نہ دو جو نصیحتیں کر چکا ہوں اس پر عمل کرو تمہاری اچھائی سے میرے عامال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہو جائے گا اچھا خداحافظ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا ان کی آخری خواہش کے مطابق میں نے بھی ان کی سوچ میں دخل نہیں دیا مجھے ان سے بچھڑنے کا اس قدر صدمہ ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں بہت دیر تک وہاں گمسم بیٹھا رہا پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا وہ بوڑے بابا سے میری آخری ملاقات تھی بہرال بابا جی نے مجھ میں اتنا حوصلہ اور خود اعتمادی پڑھا دی تھی کہ میں اپنے طور پر خیال غوانی کے علم عبور حاصل کرنے لگا میرا دماغ ریڈیو سیٹ کی طرح مکمل ہوتا گیا جس میں دنیا جہان کی آوازیں بھری ہوتی ہیں ریڈیو کے کانٹے کو جس اسٹیشن پر لگایا جائے صرف اسی اسٹیشن کی آواز سنائی دیتی ہے میرے دماغ میں بھی ایک کانٹا تھا جسے توجہ کہتے ہیں میں اپنی توجہ کو جس ہستی کے تصور پر مرکوز کر دیتا اسی ہستی کی سوچ کی لہریں میری قوت سماعت تک پہنچنے لگتی یہی عمل خیال غوانی یا ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے میں مسلسل محنتوں اور کاویشوں کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا کہ میلو دور بیٹھی ہوئی کسی بھی ہستی سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا میرا پہلا ٹارگٹ میرے چچا جان تھے ایک شام میں لارنس گارڈن میں ذرا وقت گزارنے چلا آیا میں اکثر ذہنی سکون اور دماغی تراوت حاصل کرنے یہاں چلا آتا تھا یہاں کی سرسبز و شاداب فضا اور رنگ برنگے پھولوں کے ماحول میں ساری تھکن اور پریشانیاں دور ہو جاتی تھی میں تقریباً ایک گھنٹے تک پھولوں کی انجومن میں خرامہ خرامہ ٹھیلتا رہا پھر گارڈن کے ایک دور افتادہ گوشے میں آ گیا رات کی سیاہی رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا میں ایک چھاڑی کے پیچھے آ کر گھاس کے فرش پر پلتی مار کر پیٹھ گیا اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لئے اور مراخبے میں چلا گیا میرا رخ شمال کی طرف تھا شمال سے جنوب کی بہنے والی مخناطیسی لہریں میرے دماغ تک پہنچ رہی تھی اور میں اپنے خیالوں کی لہریں چچا کے دماغ تک پہنچا رہا تھا ان کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے تھی لیکن ان سے خیال کا رابطہ قائم نہ ہو سکا بہت ساری آوازیں گھٹ مٹھو رہی تھی میں سمجھ گیا کہ چچا جان مجھ سے سینکڑوں میل دور ہیں اگر اس شہر میں ہوتے تو فوراں ہی رابطہ قائم ہو جاتا میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں آج ہی اپنی زندگی کا ایک نیا باپ کھولنا چاہتا تھا میرے جسم پر معمولی سا لباس تھا میری جیب میں گنتی کے پیسے تھے میں لاکھوں کا جائدات کا حق دار ہو کر اب مزید مفلسی اور تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ چچی سے کچھ رقم وصول کر کے اپنا کام چلنا چاہیے کیونکہ چچی کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ میرا ہی مال تھا مجھے چوری نہیں کرنی تھی جبرن کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا اپنا ہی مال سود درسول وصول کرنا تھا یہ سوچ کر میں نے چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا میری نگاہوں کے سامنے پہلے ان کا چہرہ آیا پھر جانی پہچانی نفرت سے بھری ہوئی آنکھیں میں ان آنکھوں میں چھانکتے ہوئے ان کی سوچ تک پہنچ گیا میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ آئینے کے سامنے ہیں ان کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہی تھی ان سے پہلے ہی مجھے ان کے پاس پہنچنا تھا میرے خیال نے ان کے دماغ پر دستک دی ہیلو بیگم ناصر میری سوچ جیسے ہی ان کے دماغ تک پہنچی وہ ٹھٹک گئی کیونکہ ایک ساتھ کے لیے وہ خالی و ذہن ہو گئی تھی پھر انہوں نے سوچا یہ کیسی آواز ہے کیا میں نے اپنے آپ کو بیگم ناصر کہا ہے ہاں میرے خیال نے ان کے دماغ سے سرگوشی کی میں تمہارا دماغ ہوں تمہاری سوچ ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے جواب دو تم کہاں جا رہی ہو غزالہ کی ایک سہیلی کے ہاں شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں اچھی بات ہے مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ بھولی ہوئی باتیں یاد کرنا چاہیے تم ان آنکھوں کو یاد کرو جنہیں دیکھتے ہی تم ڈر جایا کرتی تھی ایک بار تم نے اپنے خاون سے کہا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں کوئی بدروہ گوسی ہوئی ہے ہاں چچی کی سوچ میں ایک لمبی سی ہاں ابری ہاں یاد آیا وہ کمبخت فرہاد کی آنکھیں تھیں کیسی آنکھیں تھیں ذرا ان آنکھوں کو تصور میں لاؤ دیکھو وہ آنکھیں تمہارے خیالوں میں روشن ہو رہی ہیں انہیں توجہ سے دیکھو ہاں وہ نظر آ رہی ہیں تو اب آپ کیسی ڈراؤنی آنکھیں ہیں پہلے تو ایسی نہیں تھی اف مجھے کیا ہو گیا ہے اس تصور سے نظریں ہٹانا چاہتی ہوں مگر نہیں ہٹا سکتی ایسا لگتا ہے جیسے میرا تمام وجود ان آنکھوں سے چپک کر رہ گیا ہے یہ کمبخت اچانا کی مجھے کیسے یاد آ گئی میں نے خلا میں گھورتے ہوئے ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں رکھا ان آنکھوں سے تمہارے خوف و تہشت کا پران رشتہ ہے تم ان آنکھوں کو دیکھتی رہو گی دیکھتی رہو گی اور تم دیکھ رہی ہو تمہارا تصور تمہاری سوچ اور تمہارا دماغ ان آنکھوں میں ٹوپتا جا رہا ہے تم اس دنیا سے غافل ہوتی جا رہی ہو وہ آنکھیں حکم دے رہی ہیں کہ تم حکم کی تعمیل کر رہی ہو بیٹھ جاؤ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا کہاں بیٹھی ہو میں نہیں جانتی کہ کہاں بیٹھی ہوں ان آنکھوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بصیرت سے کام لو اپنی دماغی آنکھوں سے فرہات کی آنکھوں کو دیکھتی رہو اور ظاہری آنکھوں سے اپنے ماحول پر نظر رکھو بولو تم کہاں بیٹھی ہو چند لمحوں کے بعد ان کی سوچ کی لہروں نے کہا میں سنگار میس کے سامنے ایک کشن پر بیٹھی ہوں ٹھیک اب وہ آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوس رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس کی دنیا کو دیکھتی رہو گی اور اپنے ملنے جلنے والوں سے حضب معمول پاتے کرتی رہو گی مگر تمہاری سوچ کو وہ سلکتی ہوئی آنکھیں کنٹرول کرتی رہیں گی اب وہ آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں بتاؤ تمہارا خاون ناصر علی کہاں ہے وہ اس وقت کراچی میں ہے تمہارا بیٹا زہیر کہاں ہے زہیر غزالہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی شادی کی تقریب میں کیا ہے تمہاری دوسری بیٹی شاہینہ کہاں ہے وہ پنڈی میں اپنے نانا کے ہاں رہتی ہے اس وقت کوٹھی میں کتنے ملازم ہیں ہمیں کھانے کی دعوت میں جانا ہے اس لیے بورچی کو چھٹی دے دی ہے صرف ایک ملازم کوٹھی کی نگرانی کے لیے موجود ہے چلو اپنی جگہ سے اٹھو اور اس ملازم سے جا کر کہو کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کوارٹر میں جا کر آرام کرے جب ضرورت ہوگی تم اسے بلا لوگی اور سنو تم اپنی ہر حرکت کے مطالق سوچ دی جاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو وہ سوچنے لگیں میں کشن سے اٹھ رہی ہوں اپنے بیڈروم سے باہر جا رہی ہوں میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں اب میں ٹرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور اب مجھے ملازم کو آواز دینا چاہیے چوکی دار چوکی دار یہاں آو تھوڑی دیر میں وہ چوکی دار کو حکم دے رہی تھی کہ وہ کوارٹر میں چلا جائے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ سوچنے لگیں چوکی دار واپس جا رہا ہے میں بھی اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہوں میں نے پوچھا تمہارے کمرے کے آئرن سیف میں کتنے روپے ہیں تیس ہزار روپے ہیں اور کیا ہے زمرروت کی انگوٹھی اور زیورات کے زیڈ ہیں ہیرے کے لوکٹ والا نیکلس ہے تمہارے پرس میں کتنے روپے ہیں دھائی ہزار روپے ہیں تم اپنا پرس لے کر باہر پورچ میں آ جاؤ وہاں ایک اجنبی ٹیکسی میں آ رہا ہے تم اسے پہچانتی ہو لیکن اسے نہیں پہچان ہوگی تمہاری یاد داشت سے وقتی طور پر اس کا چہرہ گم ہو جائے گا لہٰذا وہ تمہارے لیے ایک اجنبی ہوگا تمہیں اس ٹیکسی کا گرائے ادا کرنا ہے بولو جب تک وہ نہ آئے تم پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہو گی ہاں میں انتظار کرتی رہوں گی اچھا وہ آ رہا ہے پورچ کی طرف جاؤ چچی صاحبہ میرے حکم کے مطابق عمل کر رہی تھی اور اپنی ہر حرکت کے مطالق سوچتی جا رہی تھی میں نے سنگھر میں اس سے اپنا پرس اٹھا لیا ہے میں پھر اپنے بیٹروم سے باہر جا رہی ہوں میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں اب میں ڈرینگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور یہاں سے گزرتی ہوئی باہر پورچ کی طرف جا رہی ہوں اور اب میں پورچ کے برامدے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں میری سوچ نے کہا شاباش اسی طرح کھڑی رہو وہ اجنبی آ رہا ہے یہ کہہ کر میں نے مراخبہ ختم کر دیا اور جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھ کر جانے لگا اس وقت رات کی تاریخی پھیل گئی تھی بجلی کے غمغموں سے لارنس گارڈن دور دور تک روشن تھا رومانوی جوڑے کہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہیں ٹیل رہے تھے گارڈن کے ریسٹورنٹ میں دل پھینک قسم کے رئیساتوں کی پھیڑ نظر آ رہی تھی میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا بہت عرصے کے بعد ایک ٹیکسی کی آرام دے سید پر بیٹھا تھا اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے دشمن میری دولت سے خریدی ہوئی ائر کنڈیشن کاروں میں کتنے بزے سے زیرو تفریہ کرتے رہے ہیں اور میں سڑکوں پر پیدل جلتا رہا ہوں اب انشاءاللہ وہ پیدل جلیں گے اور میں ائر کنڈیشن کار میں تفریہ کے لیے نکلا کروں گا میں زیادہ دیر خوش فہمی میں مبتلہ نہیں رہتا زیادہ تر کام کی باتیں سوچتا ہوں میں نے خوش آئین خیالات کو فوراں ہی ذہن سے چھٹک دیا اور دوبارہ چچی سے رابطہ قائم کیا میں نے خیال کی خاموش زبان سے پوچھا کیا کر رہی ہو پورچ کے برامدے میں کھڑی ہوں تم بالکل تنہا ہو ہاں تنہا ہو چوکیدار چاہ چکا ہے نہ جانے وہ اجنبی کب آئے گا کیا تم تنہائی سے بور ہو گئی ہو ہاں انتظار سے کوفت ہو رہی ہے واقعی ہو رہی ہوگی کچھ دیر پہلے تم آئینے کے سامنے گنگنا رہی تھی کوفت اور بوریت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ گنگنا دی رہو تمہاری آواز بڑی سریلی ہے یوں لگتا ہے جیسے ستر برس کی بڑھیا اپنی گزری ہوئی جوانی کا ماتم کر رہی ہو وہ سلکتی ہوئی آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں گنگناو یہ کہہ کر میں نے رابطہ توڑ دیا پندرہ منٹ کے بعد جب ٹیکسی کوٹھی کے پورچ میں آ کر رکی تو وہ بے سری آواز میں گنگنا رہی تھی میں ٹیکسی سے اتر کر باہر آیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں یا نہیں نہیں وہ میرے زیرے اثر تھی میں نے ان کی یاد داشت سے پرانی جان پہ جان کو مٹا دیا تھا وہ مجھے خالی خالی نصروں سے دیکھتی ہوئی گنگنا رہی تھی میں نے ان کے ہاتھ سے پرس لیا اور اس میں سے پانچ روپے کا ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو دیا اس کے جانے کے بعد میں نے پرس کے تمام روپے اپنی چیپ میں رکھے اسے خالی کر کے انہیں دیتے ہوئے کہا تم بہت اچھا گا لیتی ہو اب بس کرو میرے ساتھ آو وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی کوٹھی میں داخل ہوئی وہاں سامنے سوفے پر بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئی ان کے سامنے والے سوفے پر میں بیٹھ گیا اس وقت بھی میں زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اور وہ اپنی سوچ کے ذریعے جواب دے رہی تھی میں نے پوچھا تمہاری سوچ پر میری آنکھوں کا پہرہ ہے میری آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں بتاؤ تمہارے خاون ناصر علی کے پاس زمینوں کے جو کاغذات ہیں تم ان کے بارے میں کیا چانتی ہو وہ سوچنے لگی اور میں سننے لگا میرے خاون کے پاس دو قسم کے کاغذات ہیں ایک اصلی ہیں جو زمینوں پر فراد کے باپ تیمور علی کی ملکیت ثابت کرتے ہیں دوسرے کاغذات چالی ہیں یہ کاغذات میرے خاوند اور پٹواری کی مشترکہ سازشوں سے تیار کیے گئے ہیں اس کے سلے میں ہم پٹواری کو ہر ماہ ایک ہزار روپے دیتے ہیں فرہاد کی پھپی اس فریب کو کسی حد تک سمجھتی ہے مگر ان کنگالوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ برسوں تک زمینوں کے لیے مقدمہ لڑتے رہیں زمینوں کے اصل کاغذات کہاں ہیں بینک کے لوکرز میں ہیں لوکرز کس کے نام پر ہے میرے نام پر ناصر علی اتنی اہم دستاویزات تمہارے پاس کیوں رکھتا ہے میں خود اسے اتنا موقع نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھے کیا پتا کل کو بھتیجے کی محبت چوش مارے اور وہ ایماندار بن کر اس کے کاغذات واپس کر دے ایسی صورت میں میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا میرا خاون میرے اشاروں پر ناشتا ہے زمینوں اور دکانوں کی تمام آمدنی میرے پاس لاتا ہے میں وہ تمام رقم مختلف پینکوں میں رکھتی ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں پندرہ لاکھ ستر ہزار روپے ہیں زیورات کہاں ہیں اور کتنی مالیت کے ہیں زیورات لوکرس میں ہیں ان کی مالیت تقریباً ٹیڑھ لاکھ روپے ہے کیا اس وقت کمرے کے آئرن سیف میں تیس ہزار روپے اور زیورات ہیں ہاں تیس ہزار روپے اور زیورات ہیں چلو اٹھو اور اپنی کوئی اٹیچی نکالو اور سیف کے تمام روپے اور زیورات اس اٹیچی میں رکھ دو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور علماری کے پاس جا کر اسے کھولنے لگی بیچاری چچی چان کتنی اچھی تھی جس دولت کو بیمانی سے حاصل کیا تھا اسے بڑی ایمانداری اور فرما برداری سے میرے حوالے کر رہی تھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا علماری میں بہت سی قیمتی ملبوسات نظر آ رہے تھے ہینگرز میں کتنی ہی قیمتی ساریاں لٹک رہی تھی مجھے سرینہ اور پھوپو کا خیال آیا جن کے پاس پہننے کے لیے برائے نام معمولی سے کپڑے تھے میں نے تمام ساریاں اور گرم شالے نکالتے ہوئے کہا انہیں بھی اٹیچی میں رکھ دو انہوں نے حکم کی تعمیل کی پھر وہاں سے اٹیچی اٹھا کر آئرن سیف کے پاس آئیں سیف میں سو اور پچاس کے نوٹوں کی کئی گڑیاں اور زیورات کے کئی سیٹ رکھے ہوئے تھے ان میں زمروت کی انگوٹھی اور ہیرے کی لوکٹ والا نیکلیس بھی تھا میں نے تمام چیزیں اٹیچی میں رکھوا دی تجوری ایسے خالی ہو گئی جیسے جھاڑو پھیر کر گرد صاف کر دی گئی ہو میں نے اٹیچی کو بند کرتے ہوئے کہا جاؤ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ وہ سوفے پر آ کر بیٹھ گئی میں اٹیچی اٹھا کر ان کے سامنے سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا مرہوم تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور جالی کاغذات تم لوکر سے نکال کر لاؤگی لاؤں گی کل بینک ہالیڈے ہے پرسو صبح تم میری آنکھوں کی رہنمائی میں بینک جاؤگی اور وہ کاغذات لوکر سے نکال کر میرے حوالے کروگی کروں گی اب تم بتاؤ میرا نام کیا ہے میں نہیں جانتی تم میرے لئے اجنبی ہو شاباش میرے یہاں سے جانے کے بعد تم یہ بھول جاؤگی کہ یہاں کوئی اجنبی آیا تھا بولو اجنبی کو بھول جاؤگی اجنبی کو بھول جاؤگی اچھا میں جاتا ہوں ذرا اپنی سریلی آواز میں گنگناؤ وہ گنگنانے لگی میں نے اپنے کان میں انگلی ٹھونسی دوسرے ہاتھ سے اٹیچی اٹھائی اور ان کی کنگناہت سے دور ہوتا چلا گیا کوٹی کے اے ہاتھے سے باہر آ کر میں کچھ دور پیدل چلتا رہا پھر ایک ٹیکسی مل گئی میں پچھلی سیٹ پر آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا اپنی پہلی کامیابی پر میں کس قدر نازہ وہ مسرور تھا یہ بیان نہیں کر سکتا ابھی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ رہ گیا تھا مجھے یقین تھا کہ پرسو اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گا راوی روٹ سے گزرتے وقت میں نے سوچا کہ راستہ سنسان ہے میرے پاس بھری ہوئی اٹیچی ہے اور عام طور سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے مجھے اس ڈرائیور سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے دماغ میں چھپے ہوئے خطرناک ارادوں سے باخبر رہنا چاہیے میں نے سیٹ کی پوشت سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی اور اس کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ ڈرائیور کر رہا تھا لیکن ایک ذہنی کشمہ کشمہ مبتلا تھا میں کیا کروں مجھ سے چوری اور بیمانی کیوں نہیں کی جاتی جی تو چاہتا ہے کہ جو بھی مالدار سواری آئے اس کا گلہ دبوچ کر ساری رقم چھین لوں میں یہ ٹیکسی چلا کر بہن کی ٹولی نہیں اٹھا سکتا اس کا جہز پورا نہیں کر سکتا اس زمانے میں ایک بھائی مجرم بن کر ہی بہن کے ہاتھ پی لے کر سکتا ہے میرے دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ میں بستل ہوں مجرم نہیں بن سکتا یہ عجیب بات ہے کہ میری شرافت کو بستلی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو بستل ہوتے ہوں وہ شریف بن کر رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوں لیکن سوچنے سمجھنے کے انداز میں بھی تو شرافت ہوتی ہے خدا کا خوف ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیمانی کے پیسوں سے بہن کو سہاگن بناوں گا تو وہ صدا سکی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بدعمال کی سزائیں دے دیتا ہے وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا انسان پیدائشی طور پر انسان ہی ہوتا ہے وہ کبھی شیطان بن کر پیدا نہیں ہوتا اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش پیدا ہوتی ہے اس ڈرائیور کے اندر بھی وہی کشمکش چاری تھی نیکی کا جسپہ غالب آتا وہ ہزار مسائب و مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا ایمان برقرار رکھتا اور اگر بدی غالب آ جاتی تو وہ مجھے چاہو یا ریولور دکھا کر مجھ سے اٹیچی چھین کر لے جاتا میں بڑی خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ آخر وہ کس فیصلے پر پہنچے گا ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھے میں اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا آخرکار اس نے چھلا کر سوچا میں اس سواری کی اٹیچی پر کیوں ہاتھ ڈالوں کیوں کسی کو لوٹوں ابھی تو ایمانداری کا ایک راستہ باقی ہے جب کچھ نہ بن سکے گا تو میں بہن کو سوہاگن بنانے کے لیے اپنی ٹیکسی بیچ دوں گا بلا سے میری روزی روٹی کا یہ واحد سریعہ فروخت ہو جائے لیکن ایک بہت بڑے فرض سے سبک توش ہو جاؤں گا میں نے اپنے محلے کے قریب پہنچ کر اس سے کہا بس یہاں روک دو ٹیکسی روک گئی میں نے اس سے پوچھا تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو جی صاحب جی پریشانی تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے کسی کے ساتھ زیادہ مشکل تو یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے بھی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے تم کتنے بہن بھائی ہو صرف ایک بہن اور بڑی ماں ہے باپ شرابی تھا مرتے وقت اتنا قرضہ چھوڑ کر گیا کہ یہ ٹیکسی کے چار پئیے ابھی تک اسے عدا کرتے آ رہے ہیں پھر یہ کہ بہن کی شادی کی تاریخ مغرر کی تھی وہ تاریخ بھی تیزی سے قریب آ رہی ہے وہ میری ایسی بہن ہے جسے میں نے گود میں کھلایا ہے میں اس کے تمام ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں اچانک ہی مجھے اپنی شاہی نہ یاد آ گئی اس لمحے میرے اور ڈرائیور کے سینے میں ایک بھائی کا دل تھا اور اس دل میں بہن کی تمام خوشیاں پورے کرنے کے ارمان تھے میں نے اس سے کہا ذرا یہاں آ کر یہ اٹیچی اٹھا دو بہت بھاری ہے وہ ذرا دیر کے لیے ہج کچایا میں سمجھ گیا کہ وہ اٹیچی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہے ایمان ٹک پکا جانے کا اندیشہ ہے پھر وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر آیا اور اٹیچی اٹھانے کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا اسی وقت میں نے بھی اٹیچی کا مو کھول دیا اوپر ہی سو اور پچاس روپے کی کتنی ہی گڑیاں نظر آ رہی تھی وہ حیرانی سے آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہا تھا میں اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس طوفان میں کھرا ہوا ہے میں نے نوٹوں کی ایک گڑی اٹھا کر کہا بڑی زبردست آزمائشوں کے بعد نیکی کا پھل ملتا ہے میں اس میٹھے پھل کا مزہ تمہیں چکھانا چاہتا ہوں یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا میں نے کہا میری بہن کا نام شاہینہ ہے تمہاری بہن کا نام کیا ہے سکینہ اس نے جواب دیا نام دو ہیں مگر رشتہ ایک ہے اس لیے سکینہ بھی میری بہن ہے یہ میری طرف سے اس کی شادی میں خرچ کرنا میں اس کی گود میں نوٹوں کی گڑیاں پھیکنے لگا ایک دو تین چار وہ تقریباً چھ سات ہزار روپے تھے اس کا موں حیرت سے کھل گیا تھا شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے میں نے زیورات کا ایک سیٹ نکال کر اس کی گود میں رکھا اور دو عدد ساڑھیاں بھی رکھتی یک با یک وہ جھک گیا اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بس اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا کچھ کہنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اس لیے آنسوں سے کام لے رہا تھا میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھے پہلی بار اپنا جائز حق حاصل کرنے کے بعد میں اس دولت کا ایک حصہ ایک نیک مقصد کے لیے دے رہا تھا میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا بس اب اٹھ جاؤ آنسوں پوچھ لو میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے خدا نے مجھے دیا میں اپنی سکینہ بہن کو دے رہا ہوں تم یہ چیزیں میری بہن تک پہنچا دو میں نے اٹیچی بند کر کے اسے اٹھایا اور ٹیکسی سے باہر آ گیا اس نے ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہا لائیے میں اسے آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا نہیں تم یہاں سے واپس جاؤ میرا گھر نہ دیکھو مجھے بھول جاؤ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے آسمانی امداد ہے تم میرے کسی کام آنے کے بجائے گھر جا کر شکرانے کی نماز ادا کرو یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آکے بڑھتا چلا گیا دور اندھیری کلی میں جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا وہ ابھی تک ٹیکسی کے پاس کھڑا ہوا تھا شاید ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے ایمانداری کا پھل توقعوں سے سیادہ کیسے مل گیا کہاں سے مل گیا کیا آسمانی امداد اسی طرح ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے میں پھر پلٹ کر اپنے راستے پر جانے لگا اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اس وقت رات کے دس بجے تھے محلے کی گلیاں سنسان ہو گئی تھی سردی کی وجہ سے لوگ جلدی لحافوں میں دوبک جاتے تھے تمام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جاتی تھی میں اب اتمنان سے گھر کی طرف قدم پڑھا رہا تھا اگلے دن میں اٹیچی لے کر پھوپی کے سامنے آ گیا اور اٹیچی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی اتنے روپے اور زیورات دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ یہ میرا مال ہے سیدھے راستے سے نہیں ملا اس لیے ٹڑھے راستے سے لایا ہوں پہلے تو وہ بحث کرتی رہی کہ میں نے مجرمانہ حرکت کی ہے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اسی ٹڑھے راستے سے مجھے اپنی زمینوں کے کاغذات ملنے والے ہیں تو وہ خاموش ہو گئیں میں نے گھر کے اخراجات کے لیے انہیں دو ہزار روپے دیئے اور تمام زیورات ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ سب زرینہ کے لیے ہیں کہیں سے رشتے کی بات آئے تو فوراں اس کی شادی کر دیجئے اب اس کے لیے جہیز کی کمی نہیں ہوگی میں نے ہزاروں روپے کی زبرات دے کر بڑی خوبصورتی سے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ میں زرینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں زرینہ چارپائی پر لیٹی ہوئی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی اور اشاروں میں ناراضی ظاہر کر رہی تھی میں اسے نظر انداز کر کے فوپی کے خیالات پڑھنے لگا وہ سوچ رہی تھی میں لڑکی کی ماں ہوں فرہاد کے سامنے زبان کیسے کھولوں کہ تم ہی میری بیٹی سے شادی کر لو چلو کوئی بات نہیں اتنے سارے زیورات ہیں اور فرہاد جہیز بھی پورا دے گا میری بیٹی کے لیے ہزار رشتے آ جائیں گے میں مسکرانے لگا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زرینہ سے بولی میں اسکول جا رہی ہوں میں نے اٹیچی سے تین ہزار روپے نکال کر ان کی جانیں پڑھاتے ہوئے کہا اسے رکھئے آج آپ اسکول نہیں جائیں گی آپ گل برک جائیے چچا کی کوٹھی کے آس پاس کوئی کوٹھی خالی ہو تو اسے قرائے پر حاصل کیجئے جتنے ماں کی پیش کی رقم مانگی جائے اسی وقت ادھا کر دیجئے میں چچا کے قریب رہ کر انہیں کنگال بنانا چاہتا ہوں اس وقت آدھا دن گزر چکا تھا سورج سر پر جمک رہا تھا مگر درختوں کے سائے میں تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی میں پلتھی مار کر مراقبے میں چلا گیا اور چچی کا دھیان کرنے لگا چچی کے دماغ میں جنجلاہٹ اور پریشانی تھی وہ سوچ رہی تھی میں کیا کروں کس سے کہوں کہ تجوری خالی ہو گئی ہے میں نے چابی اپنے بلاوس کے اندر رکھی تھی پھر کوئی چابی کے بغیر آئرن سیف کیسے کھول سکتا ہے کل رات سے اس کمرے میں کوئی ملنے والا بھی نہیں آیا کوئی ملازم بھی نہیں آیا غزالہ اور زہیر شام ہی کو یہاں سے چلے گئے تھے خود میں نے آئرن سیف کو نہیں کھولا پھر وہ تیس ہزار روپے اور زیورات کہاں چلے گئے چچی صاحبہ میری ہدایت کے مطابق یہ بھول گئی تھی کہ پچھلی رات کوئی اجنبی ان کے پاس آیا تھا اب ان کے فرشتے بھی یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ تجوری کیسے خالی ہو گئی میں سوچنے لگا کہ جھگڑے فساد سے وہ جائدات حاصل نہیں ہوگی ایک طرف میں چچی کو معمولہ بنا کر ایک ہی چھٹکے میں دستاویزات حاصل کرنے والا تھا دوسری طرف زہیر کو بھی معمول بنا کر اسے مجبور کرتا کہ وہ دکانے میرے نام لکھ دیتا لیکن یہ بات دوسروں کو کھٹکنے لگتی کہ زہیر نے فرہاد جیسے دشمن کے نام اپنی جائدات کیوں لکھتی ایسی صورت میں سبھی یہ شبہ کرتے کہ میں نے کسی عمل یا تعویز گنڈوں سے زہیر کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے کوئی نہائیتی مناسب اور دانشمندانہ تدبیر سوچنے سے پہلے میں نے زہیر کا تصور کیا تاکہ اس کے متعلق معلومات حاصل کروں اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے پتا چلا کہ وہ قدر بیمار ہے پچھلی رات شادی کی دعوت میں اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے بدحازمی کا شکار ہو گیا تھا میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا میں زہیر کو بچپانی سے جانتا تھا وہ مستقل مزاج نہیں تھا اس کی سوچ ہمیشہ بدلتی رہتی تھی شہر پہنچ کر میں نے دو سوٹ کا کپڑا خرید کر درسی کو دیا چار جوڑے ریڈی میٹ خریدے جوتیں چپلیں شیوینگ کا سامان زرینہ اور پھوپی کے لیے کپڑے وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ سب خرید کر گھر واپس آ گیا پھوپی میرا انتظار کر رہی تھی انہوں نے چچا کے سامنے والی ایک کوٹھی کرائے پر حاصل کر لی تھی وہ چچا جان سے جلی بھنی بیٹھی تھی ایک عرصے کے بعد چچا جان کے غرور کو نیچہ دکھانے کا موقع مل رہا تھا اس لیے انہوں نے خاص طور سے ان کے سامنے کوٹھی حاصل کی تھی تاکہ دشمنوں کے سامنے رہ کر ان کی چھاتی پر موم دلتی رہیں انہوں نے مجھ سے کہا فراد تم کہتے ہو کہ کل تمہیں اپنی زمینوں کے کاغذات مل جائیں گے اللہ کرے وہ کاغذات مل جائیں اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ناصر علی کے پاس جاؤں گی اور اصلی کاغذات دکھا کر اسے دس جوتے لگاؤں گی میں نے مسکراتے ہوئے انہیں سمجھایا غصہ دکھانے سے گم بگڑ جائے گا زمینوں کے کاغذات حاصل کرنے کے بعد بھی میں ان پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ ان کی بہت پڑی کمزوری ہاتھ آگئی ہے حالانکہ جل سازی کے الزام میں میں انہیں عدالت تک گھسیٹ کر لے جا سکتا ہوں لیکن جب تک عدالت فیصلہ سنائے گی اس وقت تک انہیں دوسری جائداد اور نقط روپے کی حفاظت کا موقع مل جائے گا وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ ان کی موجودہ گوٹھی مال روٹ کی دکانیں اور بینک بیلنس سب کچھ ان کی کمائی سے حاصل کیے گئے ہیں دیکھتی جائیے پہلے میں لاکھوں روپے کے بینک بیلنس پر ہاتھ صاف کروں گا پھر انہیں کاغذات کی ہوا لگنے دوں گا بیٹے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے کس قسم کا عمل سیکھ لیا ہے آخر تم کرتے کیا ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ تمہاری وہ مغرور چچی تمہاری فرما پردار کیسے بن گئی ہے پھوپی جان کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سگوں کو بھی نہیں بتائے جاتے پھر یہ کہ آپ جان کر کریں گے بھی کیا کیا آپ کے لئے اتنی خوشیاں کافی نہیں ہیں کہ ہمیں ایک کامیابی نصیب ہو رہی ہے اور اب زرینہ کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو جائے گی میں اپنے کپڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جسم پر امدہ لباس ہو پاؤں میں نئے چوتے ہو اور چہرہ کلین شیفٹ ہو تو شخصیت میں پہلے سے زیادہ نکھار آ جاتا ہے میں خود اپنے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ نیا اور مہنگا لباس پہننے کے بعد میری شخصیت میں کیسا نکھار آ گیا ہے لیکن جب میں اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا تو مو پھیرنے والی زرینہ مجھے یوں تکنے لگی جیسے اس کی نگاہیں مجھ سے چپک کر رہ گئی ہوں پھپی کے پاس کوٹھی کی چابیوں کے دو سیٹ تھے میں نے ایک سیٹ لے کر کہا آپ سرینہ کے ساتھ کل شام تک کوٹھی میں آ جائیں یہاں یہ جتنی چار بائیاں بستر صندوق پرانے کپڑے اور برطن ہیں یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیجئے کوٹھی کے لیے نئے سرے سے نیا سامان قرید آ جائے گا میں تمام نوٹوں کی گڑیاں اور کپڑے وغیرہ ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں رکھنے لگا پھپی نے کہا محلے کے کتنے ہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ فرہاد کے چچا نے صلاح کر لی ہے اب ہم ان کے ساتھ رہیں گے میں نے سوچا کہ ہم اتنی بڑی کوٹھی میں رئیسانہ زندگی گزاریں گے کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس جوری یا اسمگلنگ کا پیسہ آ گیا ہے اس لیے مجھے ان کے سامنے باتیں بنانی پڑی ٹھیک ہے میں نے کہا جب تک زمینوں کے کاغذات ہاتھ نہیں آتے ہمیں مجبوراں جھوٹ بولنا ہی پڑے گا اچھا اب میں چلتا ہوں آپ کل شام کو آ جائیں یہ کہہ کر میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور زرینہ کی جانب دیکھے بغیر مکان سے باہر آ گیا باہر شام رخصت ہو رہی تھی اور دور دور تک شبے رنگ کا آجل پھیلتا جا رہا تھا میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر انارکلی پہنچا وہاں سے میں نے ایک بریف کیس خریدا اور اپنی نئی کوٹھی میں آ گیا چچا جان کا مکان بلکل سامنے تھا ہمارے درمیان صرف ایک سڑک گزرتی تھی پھوپی نے بہت ہی شاندار کوٹھی حاصل کی تھی وہ کوٹھی صرف فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان کی محتاج تھی میں نے نوٹوں کی چند گڑیاں بریف کیس میں رکھی سوٹ کیس کو ایک کمرے میں لوگ کیا پھر گلپرک مارکیٹ کے ایک فرنیچرز ہاؤس میں آ کر ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے لیے بہترین فرنیچرز کا انتخاب کرنے لگا اس دنیا میں جتنے کھیل ہوتے ہیں سب پیسوں سے کھیلے جاتے ہیں کل میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں لنڈے بازار سے ایک چوڑا خریج سکتا آج اتنی دولت تھی کہ میں دس ہزار روپے کے فرنیچرز خرید کر لے گیا رات کے گیارہ بجے تک کوٹھی کے ڈرائنگ روم اور بیڈ رومز قالینوں، صوفوں، کرسیوں اور میزوں اور مسہریوں سے آراستہ ہو گئے اس کے بعد میں ڈنر کے لیے ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں آ گیا ڈنر سے فارغ ہو کر میں اپنی کوٹھی میں آیا اپنے بیڈ روم کے ایک آرام دے صوفے پر بیٹھ کر میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اس سگریٹ کے سلگنے تک اگلی صبح کے پروگراموں پر خور کرتا رہا پھر سگریٹ پجھا کر بستر پر آیا زندگی میں پہلی بار فوم کا ملائم لچکیلا پچھونا نصیب ہوا تھا ایسے بستر پر تو ایسی نیند آتی ہے کہ صبح کی خبر ہی نہ ہوتی اور میں دن چڑھے تک سوتا رہ جاتا لہٰذا سونے سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹرانس ملایا اپنی آنکھیں بند کر کے میں نے کہا میں سکون سے گہری نیند سو رہا ہوں لیکن میرے احساسات مجھے صبح پانچ بجے بیتار کر دیں گے سونے کے اس انداز کو قوت ارادی کہتے ہیں یعنی ارادہ اس قدر مضبوط ہو کہ خوابیدہ ذہن بھی مقرر وقت پر بیتار کر دے اور مقرر وقت پر ٹھیک پانچ بجے میری آنکھ کھل گئی میں نے باہر آ کر دیکھا چاروں طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا دور مشرقی آسمان کے کناروں پر متھم سی روشنی نظر آ رہی تھی میں ضروریات سے فارغ ہو کر چھت پر آیا چھت پر صرف ایک کمرہ تھا جس کی چھت ٹائلز کی تھی میں اس کمرے میں بیٹھ کر حب سے دم کی مشک کرنے لگا یوں تو ہپناٹیزم کی ابتدا میں میں سانس آہستہ آہستہ لینے اس سانس کو سینے میں روکنے اور پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑنے کی مشک کرتا رہا تھا لیکن اب میں ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے تک اپنے سینے میں سانس روکے رکھنے کی مشک کرنا چاہتا تھا اس دنیا میں یوگا کی مشک کرنے والے چند ایسے لوگ ہیں جو چھے گھنٹے تک زمین میں زندہ دفن ہو جاتے ہیں پھر چھے گھنٹے کے بعد زندہ سلامت اپنے متفن سے نکل آتے ہیں یوں بھی دیکھا جائے تو ہر جاندار کی زندگی کے لیے ہر پل سانس لینا لازمی ہے اگر انسان اپنی سانسوں پر قابو پالے تو پھر اس سے بہت سی بیماریاں دور بھاگتی ہیں اور قوت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے ایک حب سے دم کا ماہر طویل دوڑ لگائے یا گھنٹوں دشمنوں کا مقابلہ کرے اس پر تھکن قالب نہیں آتی اور نہ ہی وہ کسی کمزور انسان کی طرح ہاپتا ہے انہی فوائد کو مت نظر رکھتے ہوئے میں نے حب سے دم کی مشک شروع کر دی جب اچھی طرح دن نکل آیا تو میں نے مشک حتم کر دی اور ناشتہ کرنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا تقریباً آٹھ بجے واپس آ کر میں اپنے بیٹروم کے قالین پر پلت ہی مار کر بیٹھ گیا بینک کھلنے میں ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تھا میں نے مراقبے میں جانے کے بعد چچی سے دماغی رابطہ قائم کیا اس وقت چچی صاحبہ ناشتے کے مطالف سوچ رہی تھی ان کا پروگرام تھا کہ وہ ناشتے کے بعد لباس تبدیل کریں گی پھر اپنی کار میں بیٹھ کر بینک جائیں گے اور وہاں سے پچیس تیس ہزار روپے اور کچھ زیورات لاکر اپنے کمرے میں سیف میں رکھ دیں گی چچا جان ابھی تک سو رہے تھے ان کی پیدار ہونے سے پہلے ہی وہ بینک سے واپس آ جانا چاہتی تھی تاکہ چچا جان کو سیف خالی ہونے کا علم نہ ہو تھوڑی دیر بعد ان کی سوچ سے پتا چلا کہ وہ لباس بدل چکی ہیں اور آئینے کے سامنے اپنے ہونٹوں پر لالی چڑھا رہی ہیں اسی وقت میں نے ان کے دماغ پر دستک دی ہیلو بیگم ناصر وہ ایک دم سے چونک کر سوچنے لگی کیا میں نے خود کو بیگم ناصر کہا ہے ہاں پہلے بھی ایک بار خود کو بیگم ناصر کہہ چکی ہوں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے میری سوچ نے کہا ہاں ایسا پرسو رات ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی تمہیں وہ آنکھیں یاد آئی تھی دیکھو وہ آنکھیں تمہارے تصور میں روشن ہو رہی ہیں انہیں پہچانو وہ کمبخت فرہات کی آنکھیں ہیں ایک بار تم نے کہا تھا کہ ان آنکھوں میں بدروخ خسی ہوئی ہے بولو اب پہچان رہی ہونا ہاں پہچان رہی ہوں وہ آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتی مگر دیکھتی چاہ رہی ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں کسی دوسری طرف کیوں نہیں دیکھ سکتی تم کہیں نہیں دیکھ سکتی تم ان آنکھوں کے زیرے اثر ہو یہ آنکھیں جو کچھ کہیں گی تم اس پر عمل کرو گی بولو عمل کرو گی ہاں عمل کروں گی پہ سورا تم ان آنکھوں کے زیرے اثر رہ چکی ہو کیا تمہیں یاد آ رہا ہے ہاں یاد آ رہا ہے تمہیں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک اجنبی تمہارے پاس آیا تھا ہاں ایک اجنبی آیا تھا تم نے وعدہ کیا تھا کہ بینک کے لوکر سے تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور نقلی دونوں دستاویزات اس اجنبی کو لا کر دو گی ہاں وعدہ کیا تھا اب اپنا وعدہ پورا کرو اپنی علماری سے لوکر کی چابیاں اور تمام بینکوں کے چیک بوکس نکالو علماری کہاں ہے مجھے صرف دو سلکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی ہیں دو طرفہ بصیرت سے کام لو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھو اور باطنی آنکھوں سے ان سلکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہو بولو تمہارے سامنے کیا ہے تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے ہاں نظر آ رہا ہے میرے سامنے آئینہ ہے اور مجھے کمرے کی ہر چیز نظر آ رہی ہے اب تم علماری کے پاس جاؤ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو اور اپنی ہر حرکت کے مطالق سوچتی رہو کہ تم کہاں جا رہی ہو اور کیا کر رہی ہو میرے حکم کے مطابق وہ اپنی ہر حرکت کے مطالق سوچنے لگی میں علماری کے پاس جا رہی ہوں علماری کھول رہی ہوں دراز میں لوکر کی چابیاں رکھی ہوئی ہیں میں چابیاں اٹھا کر پرس میں رکھ رہی ہوں چار مختلف بینکوں کی چیک بکس بھی اٹھا کر پرس میں رکھ رہی ہوں دروازہ بند کر رہی ہوں اب علماری بند کر رہی ہوں اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے ہدایت کی وہ دو آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوس رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتی اور سمجھتی رہو گی ابھی اپنے کمرے سے نکل کر بینک جاؤ گی تمہارے راستے میں جو بھی ملنے جلنے والا آئے تم حسب معمول اس سے باتے کرو گی ابھی تم کوٹھی سے نکل کر اپنی کار میں نہ جاؤ پیدل چلتی ہوئی کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر آ کر کھڑی ہو جاؤ ان کی سوچ مجھے بتانے لگی وہ اپنے بیڈرون سے نکل کر کوریڈور سے گزرتی ہوئی ٹرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی اسی وقت ان کی سوچ نے کہا میں چلتے چلتے رک گئی ہوں مجھے میرا خاوند آواز دے رہا ہے کیا کروں چچا جان رکاوٹ بن رہے تھے چچی کی توقع کے خلاف چلد ہی نین سے بیدار ہو گئے تھے میں نے کہا اپنے خاوند سے مسکرہ کر باتے کرو وہ باتیں کرنے لگیں چچا جان نے ان سے کچھ پوچھا تھا وہ جواب دے رہی تھی کیا آپ میرے ساتھ بینک جائیں گے لیکن میں تو وہ کہتے کہتے رک گئیں میں نے فوراں ہی انہیں مشورہ دیا اپنے خاوند سے کہو کہ ٹھیک ہے ہم ابھی جائیں گے آپ عوصل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیجئے اس وقت تک میں پاس والی کوٹھی سے ہو کر آتی ہوں انہوں نے میری ہدایت کے مطابق اپنے خاوند کو چھانسہ دیا اس کے بعد ان کی سوچ نے کہا وہ اپنے کمرے کی طرف لباس تبدیل کرنے جا رہے ہیں میں ڈرائن روم سے گزرتی ہوئی باہر جا رہی ہوں باہر پورچ میں کار کھڑی ہوئی ہے لیکن میں ٹرائیور کو نہیں بلاؤں گی میں مین گیٹ کی طرف جا رہی ہوں ذرا دیر بعد انہوں نے کہا کہ وہ مین گیٹ کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں میں نے کہا اب تم سامنے دیکھو تمہارے سامنے جو کوٹھی ہے اور سے سہن نشین کرو بینک کے لوکر سے کاغذات نکال کر تم اس کوٹھی کے پچھلے راستے سے آوگی اور اس کوٹھی میں داخل ہو جاؤگی وہاں ایک کمرے میں وہ سلکتی ہوئی آنکھیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اب آگے بڑھو اور کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر پہلے اس بینک میں جاؤ جس کے لوکر میں کاغذات رکھے ہوئے ہیں وہ حکم کی تعمیل کر رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں ٹیکسی مل گئی تھی میں ان کے خیالات کو پڑھ رہا تھا اور اپنے بیڈروم کے قالین پر بیٹھا ہوا ان کی رہنمائی کر رہا تھا میں اس بات کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو ان کی سوچ میں رہ کر انہیں اس رکاوٹ سے نکال کر لے جاؤں گا لیکن انہیں کسی خاص پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا انہوں نے بینک پہنچ کر مینجر سے ملاقات کی اور اس کی موجودگی میں لوکر کھول کر دستاویزات نکال لی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر میری کوٹھی کی طرف آ رہی تھی جب وہ کوٹھی کے پچھلے گیر تک پہنچ گئی تو میں نے حکم دیا ٹیکسی ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے کہو اور کوٹھی کے پچھلے دروازے سے آ جاؤ انہوں نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور میری رہنمائی میں کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی میں انہیں بتا رہا تھا کہ ان کو کس کمرے سے گزرنا ہے کس طرح کوریڈور کو پار کر کے میرے کمرے کے دروازے پر آنا ہے اس کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دروازے کو کھورتے ہوئے کہا دروازہ کھولو دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا وہ سامنے سہر سدھا سی کھڑی تھی اور سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا اندر آ جاؤ اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں آئیں پھر میرے سامنے دو سانوں ہو کر بیٹھ گئیں سامنے دروازے